پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیکر رانا محمد اقبال خان کی زیرے صدارت 35 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں محکمہ پولیس کی مد میں ستر ارب اکاون کروڑ تریپن لاکھ جبکہ محکمہ تعلیم کی مد میں ارتیس ارب اکتیس کروڑ انچاس لاکھ روپے کے مطالباتیں ذر کو منظور کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے مذکورہ دونوں محکموں کے فنڈز کے لیے دی جانے والی کٹوتی کی تاریخوں کو ایوان نے مسترد کر دیا کٹوتی کی تاریخ پر بیعث کرتے ہوئے کاف لیگ کی سمینہ خاور حیات نے پولیس کی کارکرتگی کو مایوس کن قرار دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس اہلکاروں سے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی لی جائے طریقہ انصاف کے میاں محمد اسلم اقبال نے کہا کہ پولیس اگواب رہت آوان کے مقدمہ درس کرنے کے بجائے مدعی کو ملزمان کے ساتھ مکمکہ کرنے کا مشورت دیتی ہے وقاس حسن مکل اور صدیق خان سمیت دیگر مہمران نے بھی پولیس کی کارکرتگی کو گہر تسلی بخش قرار دیا ہے سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے اپوزیشن کے اترازات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور میں پولیس کے تمام برکیاں میریٹ پر ہوئی انہوں نے کہا کہ پولیس کے کل بجڑ میں اکسٹھ ارب ستائیس کروڑ سے تنخواہ کی مرد میں خرچ ہوں گے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم کم از کم اس تعداد سے ڈبل جو ہے وہ پڑے لکھے نوجوان تو پولیس میں برکی کریں ان لوگوں کو بہترین ٹریننگ دیں اس کے بعد ان کو فرنزک لیبارٹی اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے ٹرین کریں اور جو انویسٹیگیشن کا ہول کلچر ہے اس کو جو ہے وہ چیز کریں طریقہ انصاف کے ڈاکٹر مراد راز نے محکمہ تعلیم کی کارکردگی کو گیرد سلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانچ سے نو سال تک کی عمر کے ترانوے لاکھ بچے سکول نہیں جاتے دانی سکول ایک اچھا منصوبہ ہے مگر حکومت کی ترجیات پہلے وہ سکول ہونے چاہیے جن میں بنیادی سورجیں موجود نہیں جس پر وزیر تعلیم رانمشود احمد خان کا کہنا تھا کہ آئندہ سال پانچ سے نو سال تک کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا ایوان میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کی تقریر کے دوران حکومتی روکن فرزانہ بٹ رکسانہ کوکو اور دیگر خواتین سپیکر کے منع کرنے کی باوجود مدافلت کرتی رہی جس پر کافلک کے عمر سلطان چیما نے سپیکر سے کاروے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گھرہ سے تنگ آنے والی خواتین ایوان میں آگئی ہیں جس پر حکومتی خواتین نے اتجاج کیا اجراس بدھ کے سب دس میں تک مرتبی کر دیا گیا ہے